بو بھی دکنگ کنگ بابر آزم دلوں پہ راج کرنے والے بابر آزم دنیای کرکٹ کے نمبر ون بیٹس میں ایک دفعہ پھر سے بن گئے ہیں شومن گل کو دوسری نمبر پر دکیل دیا گیا ہے کنگ بابر آزم پہلے نمبر پر آ گئے ہیں کنگ بابر آزم دوزار چوبیس تک نمبر ون کی پوزیشن پہ رہیں گے جو بابر آزم کے ہیٹر سے برداشت نہیں ہو رہا بابر آزم کے ہیٹر رو رہے ہیں ان کی جو بے رہے ہیں آنسو ایسے بے رہے ہیں کہ بائٹیا بردی کنگ بابر آزم کے ہیٹرز کے اوپر جو نا وہ بہت ہی بڑی تفانس آیا ہوا ہے کہ اس تفانس سے جو نا اب یہ لوگ یہ اپنے چینلز کے اوپر جو نا رو رہے ہیں میں نے ان کی کچھ چینلز جو نا یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھے کہ کس طریقے سے یار یہ بابر آزم نمبر ون پہ آئے ہیں تو یہ کیا کہانیاں مطلب بنائیں گے کہ بھائی کنگ کیسے نہیں ہے کیسے کنگ بابر آزم نمبر ون پہ آئے ہیں تو کیا م ساگل بنائیں گے تو وہ ایک ساگ ہے وہ کہنے لگے کہ بابر آزم سمجھ نہیں آرہی کہ بھائی نمبر ون کیسے بنائے بابر آزم نے اوڈیائی ورلڈ کپ کے بعد کوئی میچ نہیں کلائے تو بابر آزم نمبر ون پہ کیسے آئے وہ یہ سٹوری جو ہے بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں تو سیمپل سی بات ہے بھائی بابر آزم نے دوزر تیس کے اوڈیائی ورلڈ کپ کے بعد کوئی اوڈیائی میچ نہیں کلائے جس میں شبن گل نکام ہوئے نکامی کے بعد شبن گل کی پوائنٹ نیچے گر گئے بابر آزم کی پوائنٹ تو وہی کیوائی ہے کیونکہ بابر آزم نے تو کوئی میچ نہیں کلائے تو جس کی وجہ سے شبن گل نیچے نمبر پہ آگئے ہیں لیکن بابر آزم کے ہیڈر سے یہ برداشت نہیں ہو رہا وہ کہہ رہی ہے آئی سی سی کا جو نمبر ون جو رنکنگ کا جو نا پروسیز ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بابر آزم کو نمبر ون پہ کیسے لے کر آئے تو بھائی رونہ بن کر دو بھائی کنگ ہمارے دلوں کی دڑکن دوبارہ سے نمبر ون کی پوزیشن پہ آ چکے ہیں اور ایک فینز نے یہ بھی سوال کیا کیا بابر آزم ویرات کولی کا ریکارڈ توڑ دائیں گے پچاس سنچریوں کا تو بابر آزم جس انداز سے اس وقت کیل رہے ہیں جس فرم سے گزر رہے ہیں دن بدن نئے ریکارڈ قائم کرتے جا رہے ہیں تو یہ بلکل ہی ممکن ہے کہ ویرات کولی کا یہ پچاس سنچریوں کا ریکارڈ آرام سے توڑ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور ہر کوئی چاہے گا کہ ہمارے فیوریٹ بیٹسمن بابر آزم جو نمبر پچاس سنچریوں کا جو کولی کا ریکارڈ ہے یہ بھی توڑ دیں تو ہم سب کی یہی غائش ہے کہ بابر آزم کنگ کولی کا یہ بھی ریکارڈ توڑ دی ہے پچاس سنچریوں کا باقی تو سارے ریکارڈ توڑتے ہی جا رہے ہیں تو کنگ بابر آزم کا اسٹریلیا میں اس وقت بہت بڑا انتحان ہے نمبر اون کی پوزیشن آ گئے ہیں نمبر اون کی اڑیائی میں تو نمبر اون کی پوزیشن پر آ گئے ہیں لیکن ٹیسٹ کرگڑ میں اسٹریلیا میں بہت بڑا انتحان ہے بابر آزم کیلئے لیکن ہمارے کنگ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے ہمارے کنگ اسٹریلیا میں بھی کمیاب ہو کر آئیں گے اسٹریلیا سے بھی اسٹریلیا میں ایک نہ ایک سنچری آپ کو دیکھنے کے ملے گی بابر آزم کے بلے سے باقی پاکستان کی پوری ٹیم پر مجھے کسی بھی بروسہ نہیں ہے کہ کسی اور کی جانب سے سنچری دیکھنے کے ملے گی لیکن بو بھی دہ کنگ کی طرف سے آپ کو سنچری دیکھنے کے ملے گی اگر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بو بھی دہ کنگ کو سنچری کرنے میں کمیاب ہوں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کی اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور بابر آزم کے اگر آپ سچی ہی فین ہو تو پھر تو آپ کا چینل سبسکرائب کرنا فرض بنتا ہے کیونکہ یہاں پر بابر آزم کے لورز بیٹے ہیں بابر آزم کے مداح بیٹے ہوئے تو ان سے ملنا اور کیا بڑی بات ہوئی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ